اگر آپ پاکستان کے پہلے تین بینکس کے بارے میں انفارمیشن حضر کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لاس طاق دیکھئے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان کے پہلے تین بینکس کے بارے میں ڈیٹیل سے جاننا چاہیں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں دوستو نمبر ون پہ جو بینک آتا ہے وہ حبیق بینک لیمیٹیٹ جسے ایچ بی ایل بھی کہتے ہیں وہ ہے یہ نائنٹین ون میں اسٹیپلش ہوا تھا اور یہ پاکستان جیسا سے لاڈجیسٹ بینک ہے اس کے ایک اور بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ کائنیازم مہو جاری جناس کے حکم سے پاکستان میں تائم کیا گیا تھا ایچ بی ایل بینک جلدی ہی سکسیس کی طرف آج سا آج سا بڑھنے لگا اس بینک کی پہلے انڈرنیشنل برانچ کولومبو میں تھی اس کے بعد نائنٹین سیڈیوان میں سیڈیس کا میں ہے اور جو بھی نائنٹین سیونٹی دو میں آئیلیک ہمی بین پرازر کے دوران ہوئی تھی اس کے علاوہ دوستو جس کا وائلڈ وائی پوری دنیا میں نیٹ برک ہے اور اس کی 1751 برانچیس ہیں اور جو کہ دو ہزار ساتھ سیڈیوانس کے ساتھ ہون سے لے کے ہیں اور جو کہ برانچ بینکی کی ایسی اپنیلی سرویسز پروائید کرتی ہیں اس کے علاوہ ایچ بی ایل بینک میں کارپوریٹ بینکنگ ڈیٹائل فائننسنگ ایس ایمی اور انٹرسمنٹ بینکنگ سرویسز بھی پروائید کرتا ہے اس کا مین اس کا مین ہیڈکوارٹر کراکی میں ہے اور اس بینک کی برانچیس یورپ، ایسریلیا، میڈر ایٹ، ایمریکہ، ایشیا اور ایفریکہ میں بھی ہیں اور اس بینک میں جننے بھی شیئر سے وہ کراسی سرو آگ ایک سیج میں ہوتے ہیں دوستو یہ تھا ایچ بی ایل پاکستان کا تب سے نمبر اون سے جو بینک یا اس کے بارے میں انفارمیشن اس کے بعد نیکسٹ بینک ہے جو کہ نمبر دو پہ ہے وہ نیشنل بینک آف پاکستان ہے دوستو نیشنل بینک آف پاکستان میں بہت اچھا بینک ہے یہ نائٹین فورٹی نائن میں اسٹیپلیش ہوا تھا اور جلدی ایچ بی ایس کے بعد جلدی اسٹیپلیش ہو گیا تھا اور اس کے لاوہ یہ پاکستان میں دوسرا لارجہ سٹیٹ اونڈ بینک ہے اس کی بہت بڑی اور بہت زیادہ پاکستان میں تیرہ سو تیرہ برانچیس ہیں اور اس کے لاوہ اس کی فلوپل وائیڈ یا ورلڈ وائیڈیوز کی پیزنٹ ہے وہ بھی ایلیون پاکستان میں ہے اور ان کے آفیسز چاہیڈا اور کینیڈا میں بھی موجود ہیں دوستو اس کے لاوہ اس کا بھی ایڈکوارٹر کراکستان میں ہے دوستو ہی اس بینک ایک اور پوری یہ بھی ہے کہ یہ کمرشیل بینکنگ اور پوری سیکٹر بینکنگ دونوں کی سرویسز پروائیڈ کرتا ہے اور اسے ایکویٹی مارکیٹ انویسمنٹ بینکنگ ایڈکلچر فائننسنگ ریٹیل فائننسنگ اور ٹریشری سرویسز میں بھی لیڈنگ پلیئر مانا جاتا ہے جس بینک کی افقاس بھو بھی ہے یہ بینک سٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرح سے اونڈ کیا گیا ہے اس کے علاوہ اس کی دوزار سترہ سے اس کی چونہو پچاس برانچس پاکستان میں اسٹیبلش ہیں اور جو کہ سیونٹین پوائنٹو بلین ساپڈ آردر یو ایسی میں جو کیس کا بجٹ ہے اس کے علاوہ یہ سٹیٹ بینک کی موجودہ بینک کی کنیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ اکیس انٹرنیشنل برانچس کا نیٹورک اپیٹ سکتا ہے دو انٹرنیشنل سب سے ویریز اور تین انٹرنیشنل ریپزنٹیٹ آفیسس میں یہ بینک یوکی میں بھی ہے جو کہ وہاں پہ یو ایل بیل کے نام سے جانا جاتا ہے دوستو یہ تھا دوسرا بینک اب آتے ہیں لاس اور آخری بینک کی طرف سیسے نمبر پہ جو پاکستان میں رینک بینک ہے جو رینک کیا گیا پاکستان میں وہ ہے میزان بینک جی ہاں دوستو دوستو بیزان بینک پاکستان کا سب سے پہلا اسلامی بینک ہے اور جو کہ سٹریٹ بینک آف پاکستان کی طرح سے دوزارٹو کے بعد پاکستان لے کے بنایا گیا ہے اس بینک کی ایک اور خاص بھی یہ ہے کہ یہ اسلامی شرعہ کے مطابق آپریٹ کرتا ہے اور یہ پروڈیکٹ ڈیویلپنٹ کیابیلیٹ سی وی اس کے اندر موجود ہے اسلامی شرعہ کے مطابق یہ وائیڈ وائیڈ اسلامی بینکنگ پروڈیکٹس پروائیڈ کرتا ہے اور یہ آپ نے سرویسز پاکستان میں بھی چھے سو برانچز کو پرائم کرتا ہے اور یہ بینک کا پاکستان کی بیسٹ اسلامی بینک سے ساتھ بھی کنیکٹیز ہے اسے جوڑا ہوا ہے دوستو اس کی بات آخری بات یہ ہے اس کا سمبر 12 سے بیسٹ اس پینک ہی سری جوٹیل ایک ایک ہی پرسنٹ ہے اور اس کا ہیڈ کوارٹر ویزان ہاؤس کراکی پاکستان میں ہے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو تو اگر آپ کو یہ پسند آئے جسے لائک ضرور کیجئے گا اور جتنا ہوسکے بھی اتشار ضرور کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کہیں گے میرے چینل کو سبسکرائب کیلئے اور ساتھی بیل آئیکن سے لازم تنس کیجئے گا جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو میں اپنے جو کی نین ویڈیو یوٹیوب پر ڈالوں گا اس کو نوٹسیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گا تو تب دیکھتے لئے آپ کی وجہ سے اتشار کیلئے اتشار کیلئے تا اپنے کے لئے علاق